اقائد قطعیہ جس کو آپ جو ہے یہ اس ضروریات دین سے بھی جانتے ہیں جس کو آپ جو ہے عام طور پر بچہ بچہ جانتا ہے جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے تو لہذا اقائد قطعیہ یہ جو ہے جس طرح سے جو ہے اللہ تعالی کی ذات و صفات کا اقرار کرنا آمنت باللہ فرشتوں کا اقرار کرنا وملائکتی کتابوں کا اقرار کرنا جتنی بھی کتاب اللہ تعالی نے نادل فرمائی ان کا اقرار کرنا انبیاء اور رسل پر ایمان لانا حضور نبی کریم رعو فرحیم بی ذات مقدسہ کو آخری نبی ماننا یہ بھی اقائد قطعیہ سے ہیں قیامت حشر و نشر اور جدہ و صدا پر ایمان رکھنا یہ بھی اقائد قطعیہ سے ہیں مرتقیب قبیرہ گناہ قبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو مسلمان اور قابل معافی سمجھنا یہ بھی اقائد قطعیہ سے ہیں انبیاء اور ملائکہ کو معصوم جاننا یہ بھی اقائد قطعیہ سے ہیں تو عقید قطعیہ آپ نے سماعت فرمائے یاد رکھی کہ عقیدہ قطعیہ کے ثبوت کے لیے دلیل قطعیہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے یعنی کہ قرآن کی آیت سے آپ جو ہے عقیدہ قطعیہ کا ثبوت کریں گے اور عقیدہ قطعیہ کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بہرحال خارج قرار پاتا ہے